اسلام علیکم مامی فیری بلوک اینڈ کوکنگ میں خوش شام دل آج میں آپ کو ایک نئی چیز پھر بتا دیوں وہ کس طرح بنانی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ میں نے دو سے تین آلو ہیں جو وہ لے کے ان کو میش اچھی طرح کار لیا یہ دیکھیں بالکل یہ سبس پیاز چوٹا ہے نا اس کی پوکیں جسے ہم کہتے ہیں نا پیشیوری سیٹ وہ میں نے بری کو دیکھار دی اور یہ سبس دنی ہے یہ تھا آدھی چائی کی چمچی چوار مسالہ آدھی چائی کی چمچی سے کام یہ کالی میرچ ہے یہ کوٹی بھی سورک مچھری سے ہم داکڑوشی بھی کہتے ہیں اور یہ نامک بھی ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے بچوں کے ذائقے کے مطابق کوئی ہلکی خانہ بھی سن کرتا ہے کوئی لائٹ تیز کھاتا ہے تو اس صحب سے آپ تیز کھاتے ہیں اب ڈبر روٹی کو میں نے کیا کرنا ہے یہ میں نے پیس میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ڈبر روٹی کے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میں نے کیسے کی ہیں یہ ایک پیس میں نے رکھ لیا تھا اس کا یہ ہے کہ یہ میں نے سائیڈوں سے اس کے ایسے کنارے کاٹے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ جو کنارے ہم نے کاٹی ہوتے ہیں یہ ضائع نہیں جاتی ہیں بچے یہ ان کو ہم درائے کر کے تو اس کے ہم برڈ کرمز بنا لیتے ہیں جو کہ پھر ہمارے استعمال میں بھی آ جاتے ہیں کسی بھی چیزیں ہم اسے پر سکتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ میں نے اس طرح سارے برڈ کرمز بھیوں نے تیار کرنا ہے نکال لیا ہوئے ان کے تارے ہیں آپ اس کو میں نے ہلکا ہلکا بے لے کے مدد سے اس کو میں نے پھلانا اس کو بڑا کرنا ایسے ایسے ٹھیک ہے تاز ہے ڈبا روٹی ہو تو بہت اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو رہی ہے میں آہستہ آہستہ یہ پتلی ہوتی جاتی ہے اب آگے آگے میں کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا تیار میں آگے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کس کو میں نے کیا کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے سارے رول بنا لیا ہے اب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو چیزیں زرہ زرہ سے باہر نکلے بن ہوکے ان سے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے یہ جب ہم فولڈ کریں اس کے بعد ہم کٹنگ کریں اس کا بیلنس ایٹ کر لیتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں میں بتاتی ہوں بھی آپ اب یہ آلو میں نے میچ کر لیئے میں اچھی طرح اب یہ جو سبز مسالہ تھا یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ یہ میں نے سبز مسالہ ڈال دیا اور یہ جو کٹی میریش کالی میریش چاڑ مسالہ نمک یہ بھی میں اس کے اندر ہی ڈال دیا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کرنا ہے نکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کھانے والوں کو صحیح تندرستی دے ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ ضافہ کرے ان کو ہر بیماریوں سے آفتوں سے بجائے خاص کر کرونا جیسی بیماری سے ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اب جیسے یہ مہاری سے پیٹھی تیار ہوگی ہے نا میرا بچو اگر آپ کو لگے کہ یہ کم ہے تو ایسی صورت میں میں آلو اور بھی ڈال سکتی ہوں نمک میں بھی اور ڈال سکتی ہوں تو مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ کم میں بیس زیادہ ہیں تو میں نے یہ ایک آلو اور ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں نے رکھا تھا نکال کے ایک سائیڈ پہ تو میں نے گئی دیکھیں میں نے دیکھیں آپ سے میرا وعدہ تھا کہ میں ان بچیوں کو یہ بتا رہی ہوں جو نائنٹ ٹین میں پڑھتی ہیں دوسرال جاتی ہیں تو انہیں کچھ نہیں آتا کرنا پھر وہ بدمزگی پیتا ہونی شروع ہو جاتی ہے محول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ چیزیں آئیں گی میں کہتا ہوں بلا جھچک آپ میری ڈشیں نکالیں نکال کے ایک ایک کر کے دیکھیں گھر میں آپ بنائیں اور سب کا دل جیت لیں گی کیونکہ آسان طریقہ ہر گھر کا بنانے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں کہتا کہ میں ہی پرفاکت ہوں نہیں 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 ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں یہ یہ میری بیٹی ہے بیچ میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور یہ کھاتی جا رہی ہے اب یہ ہی بتائے گی کہ کیسی ہے نمک ملٹھی ملچے کام ہیں تو تو وہ بہت ہوسی اور ڈال لیتے ہیں کہتی جی مرشتہ میں تو ہم اور ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں چاٹھ مسالہ اور ڈال لیا ہے ذرا تھوڑ سا اس کو سپائسی کیا یہ دیکھیں اب مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح وہ نہ ہو کہ کہیں زیادہ حاج ہے اور کہیں کام ماجے پھر وہ مزا نہیں آئے گا یہ بس اس کو یک جان کرنا ہی ہمارا کام ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے پھر میں آپ کو اس کے رول بنا کر سارے رکھتی ہوں ان میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح کر رہی ہوں یہ تیار ہاں جی یہ میری دیکھیں پیٹھی تیار ہوگئی ہے یہ دیکھیں ہی ہوں گئی اب میں اس کے رول بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے دودھ لیا ہے تھوڑا سا اس میں چار پانچ چمچ ہوں گئی یہ میں نے دودھ کے ڈال دیا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال کے بسم اللہ رحمان براہی یہ میں انڈا ایسے ڈال کے اس کو میں پھینٹنے لے گئی اچھی طرح پھینٹنے کے بعد میں آپ کو اس کے ساتھ لگا کے میں آپ کو اس کے ساتھ لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے فرائ کرنا اور میں نے لگانا کیسے یہ سارا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اب ہم لگے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے مہتیا لیا تھا اس میں ایک چمچ پانی کا ڈال کر اس کی میں نے ہلکی سی لئی بسی بنا لیا اور اس کو میں چاروں طرف اس کے کناروں پر لگا رہی ہوں یہ ایسے ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ آپ کو ایک بار بتا دوں اگر ڈبل اٹھی تازی ہونا تو پھر بلکل نہیں ٹوٹی بھڑتی نہیں اور بڑی ایزی لی بن جاتے اور اگر ڈبل اٹھی کہیں دکاندار آپ کو باسی دے دیتا ہے نا پرانی تو پھر بنانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ دکاندار نے نا تازی نہیں دی ہے تو ذرا مشکل ہو رہی بنانے میں تو یہ دیکھیں ہم بنا کے آپ کو دکھا رہی ہیں اس طرح یہ ہو گیا ہے اور اب یہ رکھا ٹھیک ہے اب اس کو اس سائیڈ سے پکڑ کے میں نے ایسے فولڈ کر دیا اب سائیڈوں سے چاروں طرح اس کو میں نے اچھی طرح پریس کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہ اگر پانی بھی لگانا پڑے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے پانی لگا کے اسے ہم لوگ سیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پانی لگا کے اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ٹھیک ہے 개인 نے یہ ہماریکی ہوں ٹیار یہ دیکھیں یہ لکھ دکھیں اور یہ میں نے ساری ہی ہوگی ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ ہے میں دیکھا رہو گئے یہ دیکھیں یہ میں نے پانچ پیس بنا لیا wilderness یہ میں آپ کو کیسے چاہم کرحleistین یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہے اور پیس پکڑا ہے اس کو یہ دکھیں میں نے ایسے دیکھ کیا اور پھر میں نے ایسے ہاتھ میں سے نکالا اور اس کی مدد سے میں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو میں نے سٹ کر لینا ہے سٹ چینج کر لیے اور یہ دوسری میں نے ڈال لیے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی ہی کنی ہے ایک کمسل ہی ہونا اس نے دوسری سارے سے یہ ایسے ہی لیے اسی سارے یہ سارے یہ سارے ہی ملدی شارٹ کر کے نکال کے تو میں نے دیکھاتی ہی یہ دیکھیں ماسرالائز کی لکھ دیکھیں آپ کتنی خوبصورتہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے نکالی جہاں تو میں باقی کی بھی آپ کو نکال کے ہی دیکھاتی ہوں لے جیسے ہمارے بریڈ رول تیاار ہوں گے ہیں پٹیٹو پریٹ لٹ تیک ہے یہ اب بینائے گا کھائیے گا اور بتائیے گا کیسے بنائے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا مش 우� label ان کی لک دیکھیں آپ یہ دیکھیں مش ع Vä مش ع Vis جس کب آپ پکڑ کے دیکھیں اس کی لک دیکھیں مش ع Vä ہر ایک کی لک مش ع V یہ دیکھیں اور ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے اللہ sale� کھانے والوں کو صحیح تندرستی دے جو کرونا کی اس کی وجہ سے بیمار ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و کاملہ تعالیٰ مجھے بھی دعا میں یاد دکھا کریں اور میرے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بستر کے محتاجیش نہ دے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ